تو ہاتھ آپ نے اوزکار کو ڈیننگ سے سیکھا لے گا پھر آپ تمام لوگا سوگت ہے کراہم تک کی کہانی کس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اکثر بچپن سے لے کے آج تک جب ہم سبھی سکول کالج جاتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام اچھا نہیں ہوتا نمبر کم ملتے ہیں اس کے بعد برا بھی لگتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سٹوڈنٹ پندرہ سال تک انتظار کرتا رہے کہ وہ اب ٹیچر سے بدلہ لے گا اتنا ہی نہیں وہ لگتار ان پندرہ سالوں میں اس ٹیچر کو فالو کرے اور اس کی دو وجہ ایک صرف یہ نہیں کہ نمبر کم بلکہ اس کے ایک اور بھی وجہ تھی اور پھر آخر کار پندرہ سال کے انتظار کے بعد وہ ایک عجیب طریقے سے نمبر کم دینے کے لیے اپنے ٹیچر سے بدلہ لے یہ کہانی امریکہ کی ہے کہانی قریب تیتیس سال پرانی ہے نائنٹین ایٹی کی بات ہے امریکہ کے منیسوٹا علاقے میں ایک لیڈی رہا کرتی تھی جو وہاں کے ایک سکول میں ٹیچر تھی اور وہ میت کے ٹیچر تھی ان کا نام تھا میرے اسٹوفر میرے اسٹوفر ایک ٹھیک ٹھاک فیملی سے تھی اور شادی ہو چکی تھی ان کے حزبن کا نام عرف تھا اور وہ بھی اسی ایڈوکیشن کے فیلڈ سے جڑے ہوئے تھے دونوں پتی پتنی خوشحال اپنی زندگی بتا رہے تھے شادی کے بعد دونوں کے دو بچے ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی بڑی تھی بیٹا چھوٹا تھا نائنٹین ایٹی میں میری کی عمرے قریب پیتیس سال رہی ہوگی تب ان کی بیٹی جو تھی جس کا نام انہوں نے بیعت رکھا تا اس کے عمرے آٹھ سال کی ہو چکی تھی میری اور ایر بھی یہ دونوں پتی پتنی بہت زیادہ ریلیجیس تھے دونوں کرسچن تھے اور اپنے دھرن کی ہر چیز کو فالو کیا کرتے تھے بلکہ ان کا ایک روٹین تھا ہر سال دونوں فلیپینز ایک دھارمی کی یادرہ پر جائے کرتے تھے اور ہر سال جاتے تھے چھٹیوں میں نائنٹین ایٹی مائی کا مہینہ اسکول بند تھا چھٹیوں ہو گئی تھی سمر ویکیشن اور ہزبن مائیف نے ہمیشہ کی طرح فلیپینز جانے کا پلان بنا رکھا تھا 20 مائی انیس سو اسی کی دونوں کی ٹکٹ تھی اور دونوں بچوں کی اور انہیں فلیپینز جانا تھا 15 ڈیز کے لیے فلیپینز جانے کی تیاری کر رہے تھے سبھی پوری فیمیلی جانے سے چار دن پہلے 16 مائی نائنٹین ایٹی کو میری اپنی بیٹی بیعت کو لے کر گھر سے کچھ دوری پر ایک پارلر میں جاتی ہے پارلر میں جانے کے بعد وہ اپنی گاڑی سے گئی تھی اور جو بھی وہاں پہ کام تھا بیوٹی پارلر سے وہ کام کرانے کے بعد میری سٹوفر اپنی بیٹی بیعت کو لے کر نکلتی ہے اور گاڑی میں بیٹھتی ہے پت جیسی وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تب ہی اچانک ایک نوجوان تیزی سے اسی گاڑی میں آگے کی طرف ڈرائیور کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور کار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے میری گھبرا گئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی تب ہی اس انجان شخص نے اچانک ایک پسٹل کمر سے لگا دی اور کہا کہ اب چپ چاپ گاڑی چلاتی رہو اور اگر تم نے شور شرابہ کیا تو تمہیں اور تمہاری بیٹی دونوں کو گولی مار دوں میری گھبرا گئی اب وہ گاڑی چلا رہی کچھ دوری پر سڑک کنارے کچھ پولیس والے دکھائے دیئے میری کو لگا کہ چلو اب بچ جائیں گے پولیس والے کے سامنے جا کر شور کر کے اور یہ پکڑا جائے گا لیکن اس پولیس والے کو اس انجان شخص نے بھی دیکھا اور اس نے بھاپ لیا میری سے کہا کہ اگر تم نے ذرا بھی یہاں پر شور شرابہ کیا یا اپنے بڑتاؤ سے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ پولیس والوں کو شک ہو جائے تو جب تک پولیس والے مجھے پکڑیں گے میں تم دونوں کو مار دوں گا اس کے بعد میرا کیا ہش شروع گا مجھے کوئی فکر نہیں لیکن تم یقین مانو میں مار دوں گا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر میری کو لگا کہ وہ سکھ مجھ مار دے گا وہ گھبرا گئی ان پولیس والوں کو دیکھ کر بھی پھر اس نے گاڑی روکی نہیں اور وہ چلتی جلی اس کے بعد اس نے راستہ بتانا شروع کیا کافی دیر کے بعد ایک جگہ اس نے گاڑی رکھوائی میری کی اور ان دونوں کو پھر نیچے اتارا سنسان علاقہ تھا اور وہیں پہ ایک دوسری گاڑی کھڑی تھی اس نے اب ان گاڑی میں ماں اور بیٹی کو ڈکی کھولا اور کہا کہ تم دونوں ڈکی کے اندر رہو گی ڈکی چھوٹی تھی میری نے کہا ہم دونوں ماں بیٹی اس میں نہیں آسکتے اس نے کہا کہ نہیں تمہیں اسی میں رہنا ہے اور جبرن ان دونوں کو ڈکی کے اندر اس نے ڈال دیا اور مو پہ ٹیپ لگا دیا اتفاق سے جس جگہ پہ اس گاڑی میں دونوں ماں بیٹی کو ڈکی میں وہ ڈال رہا تھا اسی کے کنارے حالانکہ علاقہ سنسان تھا کچھ گھر تھے دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچہ جس کے عمرے چھ سال تھی اس سے دیکھا کہ ایک ماں اور بیٹی ان دونوں کو کار کی ایک ڈکی میں ایک شخص زبردستی ڈال رہا ہے اس بچے کو عجیب لگا وہ نزدیک آ گیا اس نے پوچھا انکل اب کیا کر رہے ہیں یہ سن کر وہ انجام شخص گھبرا گیا اس سے لگا کہ اس بچے نے دیکھ لیا اس کا دوسرا ساتھی بھی وہ دوری پر تھا وہ خود چل کر کار کے قریب تک آ گیا تھا تو اسے لگا کہ سارا بھید کھل جائے گا اب اس نے اس بچے کو بھی اٹھا کر اسے ڈکی میں ڈال دیا اور ڈکی بن کر دی اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا کچھ دوری جانے کے بعد پھر گاڑی رکھی گاڑی رکھی اس کے بعد وہ انجام شخص نیچے اترا اس نے ڈکی کھولی اور اس بچے کو جس کے عمرے چھ سال تھی اس کو ڈکی سے باہر نکالا ڈکی واپس بن کر دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری کو ایساس ہوا کہ اب کار چل رہی کافی دیر کے بعد پھر ایک جگہ کار رکھی کار سے دونوں کو اتارا گیا ماں بیٹی کو اب یہ ایک گھر تھا اب جب ان دونوں کو اتارا گیا تو میری کی نظر پڑے کی جس نے کڈنیپ کیا وہ شخص اکیلا ہے اس نے پوچھا وہ بچہ کہا ہے جس کو تم نے ہمارے ساتھ بند کیا تھا اس نے کہا میں نے راستے میں ایک جگہ گاڑی روکی تھی میں نے اس بچے کو اٹھا کر نکال کر اور اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ گھر چلا جائے اس وقت نہیں چھوڑا کیونکہ وہ گھر پہ بتا دیتا اب انجان لگے پہ چھوڑا ہے میری کو لگا چلا وہ بچہ سلام آتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اب ماں بیٹی کو گن پوائنٹ وہ وہ گھر کے اندر لاتا ہے لانے کے بعد دونوں کو پہلے سے ہی تیار دو زنجیر جو شاید اس نے دو لوگوں کے لیے بنمائی تھی ان زنجیروں سے بانتا ہے اور اسی گھر کے اندر ایک دو علماری تھی ایک علماری ایک کس انچ چوڑی ہے اور چار فٹ لمبی دونوں بلکہ اور ان دونوں علماریوں میں ماں اور بیٹی کو ایک ایک کر قید کر دیتا ہے اور دروازہ پن کر دیتا ہے تو آگے وڑوں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسی کئی ساری کہانیاں بہت ساری کہانیاں کوکو ایف ایم ایپ پر بھی سن سکتے ہیں اور خاص طور پر ڈیکوٹنگ رمن راگب انڈیا's فس سیریل کلر کی کہانی رمن راگب کو آپ جانتے ہیں اس کے پر فلم بھی بن جو کی اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا سیریل کلر تھا اس دیش کا تو ڈیٹیل میں اگر یہ کہانیاں آپ سنیں تو کوکو ایف ایم ایپ پر یہ کہانی سن سکتے ہیں دس ہزار سے بھی زیادہ ایسی کہانیاں آڈیو بک کی شکل میں کوکو ایف ایم پر موجود ہیں اور آپ اس کو کہیں بھی بلکہ الگ الگ زبان میں الگ الگ بھاشا میں بھی آپ سن سکتے ہیں الگ الگ سبجیکٹ پر چاہے وہ کرائیم ہو بائیگرافی ہو اس کے علاوہ بزنس ہو اس کوکو ایف ایم کے جو پیٹ سبسکائبر ہیں وہ اس پر لگاتار اس طرح کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں اور خاص طور پر اب یہ کوکو ایف ایم ایپ کرائیم تک فیملی کے لیے خاص آفر بھی لائیا ہے اور پہلے مہینے کے سبسکرپشن پر کرائیم تک کی فیملی کے لیے ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے یعنی لگ بگ انچاس روپے میں آپ کو دس ہزار آڈیو بک یا کہیں گے دس ہزار روپے جو دس ہزار کہانیاں ان کا خزانہ آپ کو مل سکتا ہے آپ سن سکتے ہیں تو کوکو ایف ایم ایپ پر بھی آپ اپنے منپسند کی کہانیاں سنیں اور کرائیم تک فیملی کے لیے نیچے ڈسکرپشن پر لنک ہے اس لنک پر جائیں اور اس کے ذریعے آپ وہاں پر جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو کرائیم تک فیملی کے لیے کوپن کوڈ ہے کرائیم ففٹی تو کرائیم ففٹی پر جائیے کوکو ایف ایم پر کہانی سنیے اور صرف ان چاس روپے میں سبسکرپشن حاصل کیجئے تو یہ تو رہی بات کوکو ایف ایم ایم کی اور ایپ کی جس میں آپ اس طرح کی کہانی سن سکتے ہیں تب جہاں کہانی پر تھا وہ انجان شخص دونوں ماں بیٹی کو دو الگ الگ علماریوں میں زنجیروں میں جکڑنے کے بعد بند کر دیتا ہے اب ماں اور بیٹی علماری کے اندر ہیں جگہ اتنی ہے کہ بس بمشکل وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اس میں بیٹ بھی نہیں سکتے ہیں اس نے اس طریقے کی علماری بنائی تھی پوری رات بیٹ گئی علماری بن اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا نہ میری کو پتا نہ ہو اس کی بیٹی کو پتا بیٹی کی عمر بیسے بھی آٹھ سال تھی اگلے جن صبح علماری کھلتی ہے وہ انجان شخص ان دونوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے ناشتہ دیتا ہے میری گرگرال رہی ہے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں ابھی نہیں معلوم تم ہمیں کیوں لے کر آیا تم سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے پر وہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ مجھے جانتی ہو میری کہتی نہیں میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا وہ کہتا نہیں آپ مجھے جانتی ہو میری بار بار کہتی ہے کہ نہیں نہیں دیکھا پھر وہ ایک تصویر نکالتا ہے پرانی اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ تصویر میری کہتی کہ ہاں یہ میرے سکول کی تصویر ہے میری اپنے آپ کو پہچھان جاتی ہے باقی سٹوینٹس کی پہچھان تھی اس میں کہا اس تصویر میں میں بھی ہوں میری پھر سے اس تصویر کو دیکھتی لیکن وہ پہچھان نہیں پاتی تو وہ کہتا اچھا بیٹھو اب وہ میری کو ایک چیئر پر بٹھاتا ہے کیمرہ فٹ کرتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ میری ٹیچر تھی اسکول میں اور میرا نام ہے منگ منگ سے شیو اور میں نائنٹھ سٹنڈرڈ میں تھا جب آپ نے مجھے الگیبرہ اور میتھ یہ ساری چیزیں پڑھائیں اور پھر ریزلٹ آیا اور آپ نے مجھے گریڈ بی دیا بلو اس گریڈ بی کی وجہ سے آگے چل کر مجھے اچھے کالج میں اچھے سبجک میں داخلہ نہیں ملا ہر جگہ میرے اوپر ایک تھپا لگ گیا گریڈ بی گریڈ بی آپ کے دیو اس نمبر کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی پلڑ گئی اور اس چیز کو کبھی میں بھولا نہیں میں نے پندرہ سال انتظار کیا کہ آپ نے مجھے کم نمبر دیا تو آپ سے میں بدلہ دوں میری نے کہا کہ میں نے تمہیں جانبوچ کر نمبر کم نہیں دیا جتنے مارکس تھے جو تمہارے پیپر چک کی اسے حساب سے نمبر دیا اس نے کہا نہیں پھر بھی آپ نے مجھے گریڈ بی دے کر میرے ساتھ نائنصافی کی اور اس نے کہا یہ نائنصافی کیوں اس نے کہا کہ ایک تو میں آپ کو بہت چاہتا تھا مجھے آپ سے بے انتہا پیار تھا اور مجھے لگتا تھا کہ آپ ہی میری دنیا اور جسے میں اپنے دنیا مان رہا تھا اسی دنیا نے میرے میت کے مارکس میں مجھے کم نمبر دی تو یہ دونوں چیزیں مجھے بہت بری لگے کہ جسے میں چاہتا تھا اس نے میرا بھلا کرنے کی بجائے میرے ساتھ برائی کی اور مجھے الٹا نمبر کم دیا تب سے میں اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا تھا موقع ملا نہیں حالکہ اس دوران میں نے چار بار اور کوشش کی تھی پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ تین بار وہ اس نے اس کے گھر پر جا کر اسے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ایک بار ایک اور جگہ پہ جانکاری ملی اس نے واقعہ دا رہ کی کی تھی لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آگئے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں اپایا اب جب اس نے ساری چیزیں بتائی تو ٹیچر جو ہے وہ گھبر آگئی کہ یہ پتہ نہیں کیسا شخص ہے جو میری سٹافر ہے اور یہ کیا چاہتا ہے تب اس نے پوچھا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں بدلہ لینے کیلئے پندرہ سال تک انتظار کرتا رہا اور اب یہ مان کر چلو کہ تم ماں اور بیٹی پوری زندگیہ اسی طرح قید میں میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے اب تم باہر کی دنیا نہیں دیکھو گے اور تمہاری زندگی اب قید میں گزرے گی وہ بھی میرے ساتھ اگر تم نے میری باتیں نہیں مانی تو تمہاری جو آٹھ سال کی بیٹی ہے میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن میں اسے مان دوں گا یہ سن کر میری درگی اسے لگا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ساری چیز اس نے ریکارڈ کی اس کے بعد یہ دن بیتا ایک دو دن کے بعد اب منکہ برڈے تھا اس نے پھر علماری کھولی باہر نکالا اچھا یہ کھانا دیتا کھلاتا پھلاتا اس کے بعد دونوں ماں بیٹی کو علماری میں رکھتا زندگیر ہمیشہ بندھا ہوتا تاکہ بھاگے نہیں اور اتنا ہی نہیں وہ ایک الیکٹرونک اس میں کام کیا کرتا تھا ناوکی کرتا تھا اور وہ ان کو بند کر کے اور گھر کو لوگ کر کے علماری کو لوگ کر کے اور وہ اپنے ڈیوٹی پر چلا جاتا جوب پر اور پھر آتا شام کو تو یہ روٹین تھا جس دن اس کا برڈے تھا اس دن اس نے پھر ویڈیو لگایا اور اس نے کہا کہ آج میرا جنم دن ہے اور میں تم سے پیار کرتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے میری شادی ہو چکی میرے دو بچے ہیں میں اپنے پتی سے پیار کرتی ہوں تو اس نے کہا میں تمہاری بیٹی کو مار ڈالوں گا اب اس کے بعد اس نے باقاعدہ شوٹ کرتے ہوئے سارے جو میری تھے اس کے کپڑے اتارنے کو کہا پھر اس کے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد اس ریپ کا سلسلہ لگاتا رب چلتا رہا وہ جب بھی ویروت کرتی وہ اس کی بیٹی کا حوالہ دیتا کہ میں مار دوں گا اور یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن ریپ کے بعد ایک دن پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ تم اس سے پیار کرتی ہو تو تم اس سے ویسے ہی پیار کرو جیسے تم اپنے ہزبن کو کرتی ہو وہ کہتی ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے پھر وہ اس کو کہتا کہ میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا اور تب میری مجبورن اسے پہلی بار کس کرتی ہے لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے اس دوران میں کئی بار کوشش ہوتی ہے دھیرے جب وقت بیٹنے لگا ادھر اس کے گھر والے پتی سب پریشان پولیس میں جا رہے ہیں پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے وقت بیٹتا جا رہا ہے ایک ہفتہ بیٹا دو ہفتہ بیٹا تین ہفتہ بیٹا ادھر میری کو یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے جب وقت بیٹنے لگا تو اس نے بھی امیدیں کھونی ایک طرح سے امیدیں چھوڑ دی کہ اب اس کی زندگی شاید قیب میں ہی رہے گی اور وہ اس کے اس جو ایک طرح کا اس کا دماغ اور اس کی باتیں تھیں اس سے گھپرا بھی گئی اور ڈر بھی گئی اور سب شادہ اس سے ڈر تھا اپنی بیٹی کا کہ میری بیٹی کے ساتھ کتنا کریں تو اس لئے وہ گپ چپ خاموش رہتی اور اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی میرے پیچھے میں تم نے چین زندیر کھولنے کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں کہیں بھی دھون کے تمہیں مار دوں گا اور تمہارے بیٹی کو بھی مار دوں گا پھر اس کے حزبن اور بیٹے کے لئے بھی دھمکی دیتا تو لگاتار وہ اس کی طرح سے قید میں رہی ٹیچر اور وہ آرام سے باہر جاتا آتا ایک روز اس نے یہ کہا کہ اچھا چلو تم نے میری ساری باتیں مانی ہے تو میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں اس دن میری بہت خوش ہوئی اسے لگا کہ شہد حاج ہماری آزادی کا دن ہے ایک بار یہ باہر لے جائے تو شور کر کے اور چیخ پکار کر کے لوگوں کو اکھٹا کر کے اور رہائی لے لوں گی اس نے اس کو بیٹھایا کار میں اور بیٹی کو بھی بیٹھایا اس کے بعد وہ لے گیا باہر لیکن اس نے میری سے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی اشارک دینے کی کسی کو کوشش کی کہ میں تم کو زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہو تو میں تمہارے بیٹی کو بھی ماروں گا اور تم کو بھی ماروں گا اور مجھے کوئی اپنی موت سے یا پولیس سے ڈر نہیں ہے یہ سن کر پھر میری جو ایک ماں تھی وہ ڈر گئی صرف اپنی بیٹی کیلئے اسے لگا کہ اگر ذرا سی بھی لا پرواہی کی تو بیٹی کی جان چلی جائے باہر نکل کر بھی اسے رہائی نہیں ملے وہ گھبرا گئی اس کے بعد واپس آگئی لگ بھک اب چار ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا بلکہ چار ہفتے کیا قریب قریب دو مہینے ہونے والے تھے سات سے آٹھ ہفتے مہری نے اب لگ بگ ہوپ چھوڑ دیا اسے لگا کہ اب یہی زنجیروں میں زندگی ہے علماری میں رہنا ہے اسی کے کہنے پر چلنا ہے بیٹی قبضے میں ہے کچھ کر نہیں سکتی دور دور تک کوئی ہے نہیں اچھا وہ جب باہر جاتا وہ خوب آواز دیتی شور کرتی لیکن کوئی سنائی نہیں دیتا کیونکہ آس پاس میں کوئی ہوتا نہیں قید کو ترپنویں دن ہو چکے تھے 53 ڈیز میری اور اس کی بیٹی اس سن کی شخص جس کا نام مینگ تھا اس کی قید میں تھی 53 ڈیز آتا ہے اور جب یہ ترپنویں دن آتا ہے اس کے بعد اچانک دونوں ماں بیٹی کو روٹین کے حساب سے علماری میں زنجیروں میں جکڑ کر وہ نوکری پہ چلا جاتا ہے پہلی بار میری کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی جو زنجیر ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہے وہ کوشش کرتی ہے اس سے پہلے بھی بہت بار کوشش کی لیکن وہ اس طریقے سے بنا تھا کہ کبھی کھلا نہیں لیکن اس دن جب وہ کوشش کرتی ہے اور پوری جان لگا دیتی ہے نصیب نے ساتھ دیا میری کی زنجیریں کھل گئیں جب زنجیریں کھلی تو پھر اس نے علماری کو بھی دھکا مار کر زور سے دروازہ توڑا اور باہر آگئی باہر آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے علماری کھولتی ہے اس کی زنجیر وہ کھول نہیں پائی اسی حالت میں اسے باہر نکالتی ہے کچن میں فون رکھا ہوا تھا مینگ جو ہے وہ کچن میں ہی فون رکھتا تھا وہیں یوز کرتا تھا وہ بھاگ کر سب سے پہلے کچن میں جاتی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ فون کچن میں اور کچن پر جانے کے بعد وہ سیدھے پلس کا نمبر ڈائل کرتی ہے چونکہ وہ اس گھر سے باہر نکلی تھی اس گھر میں کئی بار تھی مینگ نے اسے پتہ بتا رکھا تھا تو وہ پلس کو بتا دیتی ہے کہ میں اور میری بیٹی جس کا نام بیعت ہے اور یہ ایک نام ہے مینگ اس کا یہ گھر ہے یہ ایڈرس ہے اور یہاں میں لازٹ 53 ڈیز سے کڈنیپٹ ہوں اور گھر کے اندر ہوں آپ فوراں آ جائیے فون کرنے کے بعد اب اسے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں مینگ واپس نہ آ جا اور اگر آ گیا اور دونوں ماں بیٹی علماری کے باہر ہیں تو پھر وہ مار دے گا دونوں وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر کے باہر نکلتی ہے اور پیچھے ایک جھاڑی ٹائپ کی تھی انہی زنجیروں میں ابھی بھی پوری طرح سے زنجیر کھلی نہیں ماں بیٹی جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں کہ اگر مینگ آئے تھا کہ وہ انہیں نہ دیکھ پائے لیکن اتفاق سے پولس نے فوراں کاروائی کی فون کرنے کے تین میلٹ کے اندر اندر پولس اس موقع پر پہنچ جاتی ہے جیسی پولس کو دیکھتی ہے میری وہ فوراں جھاڑی سے باہر نکلتی ہے بدحواس پولس والے ماں بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں ایک دو انسان زنجیروں میں جھکڑے ہوئے اور ان کے حالات بھی خراب ہو رہی تھی فوراں پولس انہیں قبضے میں لیتی ہے انہیں ایمبولنس میں اسپطال لے جاتا ہے پھر پوچھا جاتا ہے وہ مینگ کے وارے میں بتاتی ہے مینگ کا آفیس پولس پتہ کر لیتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ گھر آتا آفیس میں ہی جا کر مینگ کو دبوچ لیتی ہے اب مینگ پولس کی کسٹڈی میں تھا میری اور اس کی بیٹی دونوں کو اسپطال میں تھوڑی دیر کی علاج کے بعد پایا گیا کی فٹ ہے باقی کی کاروائی کے لیے پولس ٹیشن رہا گیا تب تک ہزبن کو خبر دے دی گئی تھی ہزبن ارغ اپنے بیٹے کو لے گا پولس ٹیشن آتا ہے ترپن دن کے بعد پوری فیملی ایک جگہ ہوتی ہے اب اس کے بعد پولس مینگ سے پوچھتا آج کرتی ہے تب وہ بتاتا ہے کہ میری ٹیچر نے مجھے میت میں بی گریڈ دیا اور میں اپنی ٹیچر سے محبت کرتا تھا اور جب ان کی شادی وادی کے بتا چلا تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں تھا میں پانا چاہتا تھا کسی قیمت پر تو دونوں چیزیں تھیں ایک نمبر کم دینا اور ایک ٹیچر سے محبت زندگی بار اور اسی لئے میں نے کڈنیپ کیا اب اس دوران میں میری نے اس بچے کے بارے میں بتایا کہ ایک بچے کو بھی اٹھا کر ہمارے ساتھ ڈکی میں ڈالا تھا پولس نے پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے تب اس نے بتایا کہ اس بچے کو ایک دیگہ راستے میں روکنے کے بعد وہ ڈکی سے باہر نکالا اور ایک لوہے کے روٹ سے اس کے سر پر مارا اور اس کی لاش کو وہیں سڑک کنارے جھاڑی میں پھیک دیا اس کے اس اقرار نامے کے بعد پولس کی ایک ٹیم اس لوکیشن پر پہنچی اور تریپن دن کے بعد اس بچے کی لاش کنکال کے شکل میں برامت کی اب اس کے پر دو دو چارجز تھے کڈنیپنگ ریپ اور ایک بچے کا مرر عدالت میں مقدمہ چرا مقدمے کے دوران ایک دن اس نے میری پہ پھر حملہ کرنے کی کوشش کی پھر عدالت نے اسے دونوں جرم کے لیے بچے کے کڈنیپ کے لیے بچے کے مرر کے لیے بلکہ چالیس سال اور میری اور اس کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تیس سال اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ 2010 سے پہلے اس کو کوئی پیرول نہیں ملے گا یہ باہر نہیں آئے گا یہ 1980 کی بات ہے جولائی کا مہینہ تو پوری سزا ہو گئی دو دو ایک طرح سے عمر قہد دوہزار دس آ گیا اب دس میں وہ پیرول کا حقدار ہو گیا عدالت کے فیصلے سے لیکن جب وہ پیرول کا حقدار جس ڈیٹ سے ہوتا اس سے پہلے میری اور اس کی پوری فیملی عدالت نے پھر پہنچی اور اس نے کہا کہ اگر یہ اب بھی باہر آ گیا تو میری فیملی اور میرے لیے خطرہ ہے تو اس لیے اسے آزاد نہ کیا جائے پھر اس پہ باقاعدہ جو ہی بیٹھی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہاں یہ سوسائیٹی کے لیے خطرناک ہے اس لیے اس کے اس پیرول کو خارج کیا جاتا ہے آج بھی جب اس کو قید کیا گیا تھا جب وہ پکڑا گیا تھا انتیس سال کے عمرے تھی مینگ کی تو آج قریب اس تیتالیس سال اسی کی بات ہے تیتالیس سال ہو چکے ہیں تو تیتالیس اور تیس قریب تیہتر سال کے عمرے ہو گئی ہے مینگ دیل میں ہے ادھر مہری کی بیٹی بات اور اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی بیعت کے بھی اب بچے ہو گئے اور ہزبن وائف ابھی بھی دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں اس کے بعد ان کا اپنی دھرم کرم پہ اور زیادہ عقیدہ اور یقین بڑھا اور مہری نے لاسٹ میں ایک انٹریویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس کے خلاف کبھی برا نہیں کہاتی تھی کہ کچھ ہو مینگ کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے لیکن اس نے اپنا راستہ خود چنا اور اپنی بربادی کا راستہ بھی اس نے خود تیہ کیا تو اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن ہاں میں کبھی پریے کرتی ہوں کہ مطلب اس کے ساتھ کچھ ایسا برا یا باقی چیزیں نہ ہو مطلب یہ دیکھیں کہ ایک وکٹم وہ بھی اس کی بھلا ہی سوستی ہے لیکن ہاں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں واپس نہ آئے کیونکہ باقی لوگوں کے لئے یہ خطرناک ہو سکتا ہے تو مینگ ابھی بھی جیل میں ہے اور میری کی پوری فیملی خوشحال ہے اور سب ایک ساتھ ہیں تو یہ تھی ایک سن کی سٹوڈنٹ کی کہانی تو ایسی ہی کہانیاں کوکو ایف ایم ایپ پر بھی آپ تمام سن سکتے ہیں کرائن کی رہسے رومانچ بزنس انٹرٹینمنٹ الگ الگ دس ہزار سے زیادہ کہانیاں آڈیو بک کے شکل میں اور کرائن تک فیملی میمبر کے لئے خاص ڈسکاؤنٹ ہے تو ڈسکرپشن پہ لنک ہے اس لنک پہ جائیے اور فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی آسل کیلئے تو کوکو ایف ایم ایپ پر بھی آپ اپنی من پسند کی کہانیاں سلسکتے ہیں اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے میں یہ اپنا سلسلہ آج پارس جھا ان کا جنم دین ہے تو ہاں پی بڑے پارس پریتی کماری کا بھی ساتھی راجہ کمار کا بھی آج جنم دین ہے تو ہاں پی بڑے راجہ اور سنتوش کمار نے بھیجا ہے جوتی شرما ان کا بھی جنم دین ہے ہاں پی بڑے جوتی اور آشیش اور دیپک اور سیرت نے بھیجا ہے ساتھی آلوک یادب ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہاں پی بڑے آلوک اور راحل نے بھیجا ہے اس کے علاوہ امر سنگھ یہ پاکستان میں جو چل رہا اس کی کہانی سننا چاہتے ہیں چلے میں کوشش کرتا ہوں جلدی سنانے کی ہیمنت شرم انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اور سشانت پرتاب سنگھ انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے ساتھی جہانگیر انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی اس کے علاوہ نومدین لسکر اصم سے ہیں اور انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اور انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجی کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تینکی بری مچ